خداوند کے پاک علامے سے امسال کی کتاب اور اس کا نومہ باپ اس کی دسویں آیت سے لے کر ہم اس کی بارویں آیت کے آخرتہ خداوند کے پاک علامے سے پڑھیں گے امسال کی کتاب اس کا نومہ باپ اور اس کی دسویں آیت سے لے کر بارویں آیت کے آخرتہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بھڑ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے اگر تُو دانا ہے تو اپنے لئے اور اگر تُو تھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا خدا ان کے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ٹھہرے حامی امثال کی کتاب جب ہم لفظ امثال دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مثال مثال دے کر کسی بات کو سمجھانا اور خدا ان نے یہ امثال کی کتاب اپنے بندہ اس بندہ سے جو حکمت اور دانش میں فہم و فراست میں اس زمانہ کے لوگوں سے بڑھ کر تھا اس کو یہ کتاب بخشی تاکہ وہ اس کتاب کو تحریص کر سکے اور امثال کی کتاب دعود بادشاہ کے بیٹے سلمان بن دعود نے لکھی اور نمہ باب جو ہے یہ حکمت اور ہماکت کا معازنہ بیان کرتا ہے کہ حکمت کیا ہے اکلمدی کیا ہے اور بے وقوفی کیا ہے حکمت اور ہماکت کا معازنہ نمے باپ کے اندر کیا گیا ہے اور خدا ان کی کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کا خوف حکمت کا شروع ہے جب زندگی کے اندر ہم کسی کا در اور خوف مانتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم سڑک پر سفر کرتے ہیں تو سڑک کی اوپر بہت سارے نشانات لگے ہوتے ہیں کہ آگے عبادی آ رہی ہے اپنی رفتار کو کم کر لیں حد رفتار اتنی ہے جو ہیوی ٹریفک ہے وہ اس نے کس لین میں چلنا ہے اور جو سلو ٹریفک ہے اس نے کس لین میں چلنا ہے اور یہ چیزیں اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس کو مانیں اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو چلان کیا جاتا ہے اور جب چلان ایک یا دو کا ہوتا ہے تو لوگ آٹومیٹکلی خود بخود ان باتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف خداوند کا خوف ایسا نہیں کہ ہم ہر وقت ڈرتے رہیں ہم کامتے رہیں بلکہ خداوند کا خوف ہمارے اندر عزت کو پیدا کرتا ہے کہ ہم خداوند کی عزت میں ایسے کاموں کو سر انجام نہیں دیتے مثلا ہم خداوند کے گھر میں جاتے ہیں اتوار کے دن میں یا ہم اتوار کے علاوہ کسی اور وقت میں خداوند کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں پاک کرتے ہیں اپنے لباس کو پاک کرتے ہیں وہاں پر خداوندہ میں نظر تو نہیں آ رہا یا اگر ہم گندے کپڑے پہن کر جائیں گے یا مو دھوک کر جائیں گے تو خداوندہ نے کہیں وہاں پر باہر نہیں نکال دینا بلکہ یہ ہماری عزت ہے یہ خداوندہ کے رتبے کے لحاظ سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کا خوف اپنی زندگی بھی مانتے ہیں کہ خداوندہ خدا پسند نہیں کرتا خداوندہ پاک ہے اور اسی طرح دنیاوی طور پر بہت ساری ایسی باتیں ہیں اگر ہم ان میں خداوندہ خوف مانیں مثلا ہم اپنے بول چال میں اس بات کا خیال رکھیں کہ میں ببتسمہ یافتہ ہوں میں نے یہ سمسی کو قبول کیا ہے میں خدا کی عبادت اور اس کی پرستیش کرتا ہوں تو میرے بول چال سے خداوندہ کے نام کو جلال ملنا چاہیے اور خوف ہونا چاہیے کہ جو بھی نکمی یا بری بات میں کہوں گا خداوندہ اس کیلئے مجھے عدالت میں رائے گا تو ایسا خوف جا ہے وہ ہمارے اندر حکمت کو پیدا کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوندہ کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے جب ہم خداوندہ کو جاننا شروع کرتے ہیں خداوندہ کی پہچان حاصل کرنا شروع کرتے ہیں ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں ہم اس کا خوف مانتے ہیں ہم اس کو جاننا شروع کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کی پہچان ہمارے لیے فہم کو پیدا کرتی ہے اور گیارمی آئے تو نے کہ کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے میری بدولت کیا ہوں کہ تیرے ایام بڑھ جائیں گے یعنی خداوند کہتا ہے کہ میری وجہ سے تیری زندگی کے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے کیوں زیادہ ہوں گے جب ہم خداوند کا در اور خوف مانیں گے ہمیں خداوند کے کلام میں یہ ذکر ملتا ہے کہ تُو اقابو کی مانند اثر نوجوان ہوگا زبور ایک سو تین میں یہ بیان ہوا ہم گاتے بھی ہیں اس کو وہ شخص اپنی زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کو دیکھتا ہے اچھے ایام اپنی زندگی میں دیکھتا ہے عمر کی درازی خداوند اس کو بخشتا ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں جو اپنی زندگی میں خداوند کا ڈر اور خوف مانتا ہے اور کلام میں لکھا ہے بارویں آیت میں اگر تُو دانا ہے تو اپنے لیے اور اگر تُو تھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا اگر کوئی اقل مند ہے تو اس کی اقل مندی اس کے ہی کام آئے گی دنیاوی طور پر اگر ہم اقل مند ہوں گے تو یہ دنیاوی طور پر اقل مندی ہمارے دنیاوی فیصلے جو ہیں ان کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرے گی اور اگر ہم ہر بات کو مزاق میں لیتے ہیں ہر بات ہی ہمارے لیے مزاق کے معنوں میں ہوتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے تو ایسے شخص کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اقل مند نہیں گردان تھا گزشتہ ایام میں مجھے خداون کے خادم سے ملنے کا اتفاق گو بڑے اچھے خداون کے خادم ہیں تو ان کی عادت ہے کہ ہر وقت وہ خوش رہتے ہیں یا دوسروں کو خوش رکھتے ہیں شاید ان کی وہ عادت وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی ہے ہر وقت وہ مزاق کرتے رہتے ہیں دوسرے ہم خدمت پادری اسمان کو پاسبانوں کو کلیسیا کو تو ایک مسئلہ ان کی کلیسیا میں آ گیا کلیسیا نے ان کی شرکت کو اس بیٹک میں اس جگہ پر بیٹنے سے منع کر دیا کہ ہم پادری صاحب کو درمیان میں لائیں گے کیونکہ وہ ہر بات کو مزاق میں لیتے ہیں یہ ایک دنیاوی سلسل ہے کہ اگر ہم مزاق کا ہر وقت شکار رہیں گے ایک دنیاوی سلسلے کو مزاق کرتے رہیں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو تھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا اور اسی طرح اگر ہم خداوند کے کلام کی باتوں کو ہم مزاق میں سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آج اطواہ تھا آج دن ہے عبادت کا خاندانی طور پر ہم جمع ہوتے ہیں دعا کر لینا ٹھیک ہے نا بھی کریں تو کچھ نہیں ہوتا کوئی ایسی گال نہیں پنجابی میں کہتے ہیں کوئی گال نہیں کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو تھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا اور لکھا ہے اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے اگر دانا ہے تو اپنے لیے کلام میں کہ لکھا ہے دنا شخص کے بارے میں کہ ہوشیار جو ہے وہ بلا کو دے کر چھپ جاتا ہے تھٹھا باز کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا خیر ہے دیکھی جائے گی کلام میں لکھا ہے کہ ندان بھڑتے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ان کو نقصان ہوتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دانائی کو حاصل کرنا ہے اور یہ دانائی خداوند کی طرف سے ملتی ہے جو جتنا وقت خداوند کے ساتھ بسر کرتا ہے جتنا وہ خداوند کی پہچان میں بڑھتا ہے وہ دانا دل حاصل کرتا ہے اور جو کوئی شخص خداوند سے دور ہے سب سے پہلی بات کہ اس کی زندگی میں فہم نہیں اور فہم نہیں ہوگا تو وہ تھٹھا باز ہوگا خداوند کے کلام کی باتوں کو وہ عبادت کو وہ دعا کو وہ خداوند کے کلام کو سننے کو وہ دعایہ محول کو مزاق کا نشانہ بنائے گا اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو تھٹھا باز ہے تو خود ہی بھوکتے گا خداوند کا خوف حکمر اور دنائی کو پیدا کرتا ہے اور جب ہم اس کو جانتے ہیں ہم اس کو جاننے کا شوق اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کو جاننے سے ہمیں فہم حاصل ہوتا ہے آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سبوں کو جتنے بھی ہم کلام کو سننے ہیں خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کو اور زیادہ جانیں اس کو پہچانیں اس کا ڈر اور خوف اپنے زندگی میں رکھیں تاکہ وہ حکمت جو خداوند کی طرف سے آتی اور وہ فہم جو خداوند کی طرف سے آتا ہے وہ ہمیں حاصل ہو ہماری زندگی کے ایام اور سال بھڑ جائیں اور یہ دنائی ہمارے لئے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر فائدہ کا باعث ہو اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو کلام میں لکھا ہے کہ تھٹھا باز آدمی اس دنیا میں بھی اور آگے چل کر اسمان میں بھی خود ہی بکتے گا اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند کو خداوند خداوند کہیں گے لیکن ان سے خداوند کی کوئی واقفیت نہ ہوگی کیونکہ انہوں نے بس خداوند کا نام میں نہ سیکھ لیا لیکن اس کو پہچانا نہیں اور اس کا جانا نہیں خداوند میں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کو جاننے والے ہوں ہم اس کی باتوں کو تھٹھوں میں اڑانے والے نہ ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم سزا جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے ہم اس سزا میں شریک ہوں سو خداوند ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں آمین